ناظرین رشیہ نے امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز جو آئل کی کمپنیز تھی جو دنیا کے اوپر راج کرتی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ اکثر سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ اور سعودی عربیہ کا بڑا گٹ جوڑ ہے یہی گٹ جوڑ دونوں ملکوں کو لے ڈوبا ہے رشیہ نے ایک ایسا گیم اور ایسا پتہ کھیلا ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک سعودی عربیہ اور امریکہ کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے دوستو کس طرح امریکہ کی سوپر پاور اور اس کی دادا گیری ختم ہوگی تمام تر خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے تمام تر پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے اصل حقیقت تو ویڈیو شروع کرتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ناظرین رشیہ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یکم اپرل دوہزار بیس سے وہ اپنے آئل کو مزید دگنا کرے گی مطلب رشیہ بیس سے پچیس لاکھ بیرل آئل زیادہ پروڈیوس کرے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عالمی منڈی میں آئل کی پرائسز مزید کم ہوگی اور اٹھارہ ڈالر فی بیرل تک آ جائے گی آپ کو بتا دیں ابھی آئل کی پرائسز سعودی عربیہ اور رشیہ کی آئل وار کے بعد اٹھائیس ڈالر فی بیرل کے اوپر کھڑی ہیں اب رشیہ کے اعلان کے بعد یہ مزید پرائسز کم ہوں گی آپ دیکھتے ہوں گے کہ رشیہ اور سعودی عربیہ آپس میں آئل کی وار کو لڑ رہے ہیں حالانکہ سعودی عربیہ تو ایک مہرہ ہے پیچھے ٹارگٹ رشیہ کا امریکہ ہے ناظرین رشیہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی جو آئل کمپنی شیل ہے وہ کسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جائے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کا سارا کا سارا آئل بڑے وسیع پیمانے پر شیل نکالتا ہے اور شیل ایک بیرل کے پیچھے پچاس ڈالر چارج کرتا ہے لیکن عالمی منڈی میں آج کل آئل کی پرائسز کیا ہیں اٹھائیس ڈالر فی بیرل امریکہ کو تقریباً بائیس ڈالر فی بیرل کے پیچھے نقصان ہو رہا ہے اور اگر رشیہ اپنے بیس سے پچیس لاکھ بیرل کی مزید پروڈکشن کرتا ہے آئل مزید نکالتا ہے تو عالمی منڈی میں پرائسز کم ہوں گی اٹھارہ ڈالر فی بیرل کے اوپر آئیں گی سعودی عربیا اور امریکہ دونوں ہی جائیں گی اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے امریکہ کی شیل والی کمپنی تباہ و برباد ہوگی کیونکہ وہ اپنے لون واپس نہیں کر پائے گی اور بینکرپٹ ہو جائے گی اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رشیہ اتنا زیادہ آئل تو نکال رہا ہے لیکن بیچے گا کہاں پوری دنیا کی اکانومی اور فیکٹریاں تو بند ہیں کہاں بیچے گا تو آپ کو بتا دیں کہ رشیہ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ بھارت کو آئل سیل کرے گا اور کم داموں پر کرے گا ظاہری سی بات ہے اگر وہ زیادہ پروڈکشن کرے گا تو کم پرائسز سے وہ آئل سیل کرے گا اور بھارت آئل لینے کو بلکل تیار ہے وہ اپنے زمین کے اندر جو آئل کے کوئیں ہیں جو آرٹیفیشل کوئیں ہیں وہ تیل سے بھرے گا ان کو تیل سے سیو کر لے گا اور امریکہ اور سعودی عربیہ کے لیے آگے کافی مشکلات ہونے والی ہیں رشیہ اپنا تیل ناظرین آپ کو بتا دیں کہ رشیہ اپنا آئل چائنا کو بیچ نہیں سکتا کیونکہ وہاں کی فیکٹرییاں کرونا وائرس کی وجہ سے بند پڑی ہیں تو اس وجہ سے تمام کے تمام حالات بلکل خراب ہو چکے ہیں تو امریکہ کی داداگیری بھی اس طرح ختم ہو جائے گی امریکہ زیادہ تر بدماشیت تیل پر کرتا ہے اور وہ بھی سعودی عربیہ کی تیل پر اس نے سعودی عربیہ کو آگے کیا ہے رشیہ کے ساتھ لڑوایا ہے اب رشیہ نے ایک ایسا گیم کھیلا ہے جس کی وجہ سے پورے کا پورے یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر صدر پیوٹر نے ایک اور بڑی انویسمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے فارن ریزروز کو استعمال کرے گا یعنی امریکہ کے اندر اس کے اگر ایسٹس ہیں سعودی عربیہ کے اندر ایسٹس ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے باہر نکال لے گا اگر باہر نکالتا ہے تو ایکانومیز چونکہ یورپ کی پہلے لڑکڑا چکی ہے مزید لڑکڑائیں گی اور اس طرح امریکہ کی دادا گری بلکل ختم ہونے والی ہے